اگر اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کے وقت کوئی بزدل پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا کوئی گیدر پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا تو ادھر بھارت دماغے کر رہا ہوتا ادھر ہمارا جو لیڈر ہوتا اگر گیدر ہوتا تو مو پر کورے والی بالٹی ڈال کر چھپ جاتا قیادت کا فرق دیکھنا ہے تو اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو دیکھو اور پھر نو مئی دو ہزار تئیس کو دیکھو آپ کو قیادت کا فرق خود بخود نظر آ جائے گا جو آپ لوگوں میں سے کچھ تو شاید اٹھانوے کے بعد پیدا ہوئے اور جو اٹھانوے سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ جانتے ہیں جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا اس میں پاکستان کے طولوں عرض پر ہر شہری نے ہر شہری نے شکر کا اظہار کیا تھا مٹھائیاں کھلائیں تھی پوری دنیا میں پاکستانی جہاں جہاں بھی تھے سب پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا ہو گیا تھا نا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اور نو مائی کو کیا ہوا نو مائی کو کیا ہوا ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا نو مائی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا پاکستان نے نو مائی دو ہزار تئیس کو وہ مناظر دیکھے کہ جو مناظر ہم صرف اخوانستان میں اور دہشتگردی ذرا ملکوں میں دیکھا کرتے تھے بولو شیم دفاعی علامتوں کو دفاعی بلڈنگز کو جلا دیا گیا شہدہ کی آگگاروں کو جلا دیا گیا شہدہ کی قبروں کو دھیڑ کے رکھ دیا گیا وہ جو توپیں دشمن پر استعمال ہوئی تھی ان کو دریاں میں پھینگ دیا گیا اور جن تیاروں نے دشمن کے تیارے مار گرائے تھے ان تیاروں کو آگ لگا دی سوچو کوئی پاکستانی کبھی ایسا کر سکتا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں کیا وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اور لابٹاپ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں مچس کی تیلی پکڑا دے وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاتھوں میں پیٹرل بوم پکڑا دے کیا وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے کیا جو زمان پاک کے بنکر میں چھت کے بیٹھا ہو اور قوم کو رننے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں چھوڑ دے وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے اور اور جو بچے جو بچے برگل آئے گئے ایک منٹ جو بچوں کو برگل آیا گیا جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر انہوں نے اپنی ملک پو جلا دیا آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں ان کے گھر والے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگلریہ منا رہے ہیں میں پوچھنا اور آپ دیکھو کوئی کوئی نوجوان دس سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا کوئی نوجوان بیس سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا زندگیاں برباد ہو گئیں ماں باپ کی گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشتگردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں بھئی دہشتگردی کرو گے تو دہشتگردی کے مقدمے بنیں گے یا پھولوں کے ہار پینائے جائیں گے جس نویت کا جرم کرو گے پاکستان کی آئین اور قانون کی وہی والی تمہارے کے اوپر شک لگے گی انشاءاللہ اور محضر ملکوں کی تم مثالیں دیتے ہو ابھی کل میں پڑھ رہی تھی جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو نینسی پلوسی کے آفیس کے اندر وہ ایک شخص نے کرسی پہ کھڑے ہو کر صرف تصویر بنائی تھی اس کو کل اٹھارہ سال قید امریکہ نے سنا دی اور یہاں پر تو سب کچھ جلا دیا گیا دہشت گردوں کے ہاتھوں سب کچھ یرگ عمال بن گیا تخریب کاری ہو گئے اور پوچھتے ہو کہ دہشت گردی کے مقدمے کیوں بنا رہے ہو اور وہ لوگ جو پہلے کھنٹن نواز شریف کو کہتا تھا دھماکے نہ کرو پانچ ارب ڈالر دے رہا تھا نواز شریف نے کہا کہ مجھے پیسوں کی لالچ نہیں اپنے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو میں اپنی قوم سے وفا کروں گا اپنی مٹی سے وفا کروں گا اور پھر اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی ویل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف پلیڈ ویڈا سٹریٹ بیٹ کہ نواز شریف نے دھوکہ نہیں دیا ہمیں کھل کے کہا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آنگا اپنے ملک کو اعتمی طاقت بنا کے چھوڑوں گا ملک کو اعتمی طاقت بنا